بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو بیوز آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے میں نے ایک پوشٹ پڑھائی تھی جو کہ ماں کے اوپر تھی آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو وائرل ہوئی لاہور سے بڑا افسوس ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک نوجوان نے اپنی ماں کو رات کے وقت بارش ہو رہی تھی اور سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا ناؤزم اللہ کتنے افسوس کے بات ہے کہ ماں جیسی ہستی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ ایک انسان پرسل سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ماں کا صحابہ نے دوسری مرتبہ پوچھا اس کے بعد کس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر فرمایا اس کے ماں کا دوسری مرتبہ پھر اس صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد انسان پر کس کا حق ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اس کے باپ کا حق ہوتا ہے یعنی کہ تین مرتبہ انسان پر اس کی ماں کا حق ہوتا ہے خدمت کا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے باش نو جوان جنہوں نے اپنے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ بھی لاہور کی تھی بدقسمتی سے جس نے اپنے ماں پر تشدود کیا بارہ میں آپ سے زیادہ پہنس مباز نہیں کروں گا یہ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آگے آپ سے بات کرتے ہیں ناظرین آج کی کہانی انتہائی زیادہ افسوس دے ہے اور جب مجھے اس کہانی کا پتا چلا تو میرا تو دل تکلیف سے پھٹ چکا تھا ایک بزرگ مومر خاتون ہے جو کہ آنکھوں سے محروم ہے وہ دیکھ نہیں سکتی تین سے چار روز قبل ان کو ایک شخص روڈ کے اوپر چھوڑ جاتا ہے ہم بڑے پریشان کیا کریں ہم نے البتا ایک رکشہ روکا اس میں بٹھایا امہ جی کو کہ بارش میں ناغ بھی گئے ہم پیچھے بائک پہ نا تو امہ جی میں جہاں پہ کہیں امہ جی کہتی ہوں اب دامی باغ رہتی ہوں میں وہ میں نے ستاؤں دیا جان جان کے کریم میرے وال پٹے گی کریم کچھ کرے گی مگر اس کی شاید تھوڑی گہرت زندہ تھی کہ اس نے مارا نہیں سڑک پہ چھوڑ گئے اپنی ماں کو میں آپ سے ارکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار ان سے لے جائے ان کی دعائیں میں سب کچھ ملے جائے گا اور اگر کوئی خرچے کا مسئلہ ہے پانٹ دس تزار پئے کا وہ میرے سے لے اردو پوائنٹ سے برحان الدین کا سلام ناظرین آج کی کہانی انتہائی زیادہ افسوس دے ہے اور جب مجھے اس کہانی کا پتا چلا تو میرا دل تکلیف سے پھٹ چکا تھا لیکن چونکہ یہ سسائیٹی کا ایک ایسا پہلو ہے جسے ہر صورت لوگوں تک پہنچانا ہے ایک بزرگ مومر خاتون ہے جو کہ آنکھوں سے محروم ہیں وہ دیکھ نہیں سکتی تین سے چار روز قبل ان کو ایک شخص روڈ کے اوپر چھوڑ جاتا ہے لاہر کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر لڑکے اکثر آت کے وقت بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں وہاں پر اس خاتون کو ایک شخص چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا وقت گزرتا ہے جو لڑکوں کا گروہ وہاں پر بیٹھا ہے انہوں نے اس خاتون کو دیکھا ان سے جا کر پوچھا کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی اس کے بعد انہوں نے انہیں اپنی تحویل میں لیا کوشش کی کہ انہیں پناہ گاہ کے اندر جمع کروایا جائے جو کہ داتا دربارک پر واقع ہے لیکن پناہ گاہ کی جو اتظامی ہے اس کی جانب سے منع کر دیا گیا کہ وہ اس کیس کو ریجرسر نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس بزرگ خاتون کو اپنے پاس پناہ دے سکتے ہیں اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا ہے اور اس بزرگ خاتون کی جو کہانی ہے وہ کیا ہے اسے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حمزہ بٹ ہمارے پاس موجود ہے یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے اس مومر خاتون کو رات گئے کالی رات کے اندر اٹھایا شدید بارش کے اندر ان کو کھانا کھلایا اس کے بعد جو ان کی رہائش ہے اس کو بندبس کیا یہ کس دن کا واقعہ ہے اور داستان کیا ہوگی سب سے پہلے تو برحان آپ کا بہت شکریہ اور اسلام علیکم جتنے بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں سین ایسا ہوا برحان کی رات کے تقریباً بارہ مجھے کا ٹائم تھا ہم ایک چونک میں بیٹھے ہوئے تھے فوڈ پوائنٹ ہے تو ہم اکثر کوئی میٹنگز ویرہ کرنی ہوں کہ دوستوں نے تو رات کو فری ٹائم میں سب اپنے کام کام سے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ابھی پرسوں رات کو ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو فول تھی اس بارش ہو رہی تھی تو ہم بلکہ ویٹ کر رہے تھے بارش رکھے تو گھروں میں جائے تو ہم ایک شیڈ کے نیچے کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے ہیں ایک بندہ آتا ہے ماں جی کو بائیک پہ اتار گیا تھا چلا جاتا ہے تو ہم نے کہا یار بھزار ہے فوڈ پوائنٹس ہیں کچھ کھانے پینے کے لئے لینے کے ہوگا ہم نے نا ماں جی کو کہا اب چیر پہ بیٹھ جائے تو ہم نے ماں جی کو چیر پہ بٹھا لیا بارہ ساڑھے بارہ رات کے ایک بجے کا ٹائم ہو گیا تو ہم برے پریشان ہو گئے لوگ کٹھے ہو گئے کہ کون ہے ہم نے لوگوں سے وہاں پہ پوچھا کہ یاری کسی کی یہاں پہ جاننے والی ہے کوئی مہمان آئی ہویا کسی کی کوئی جاننے والی ہے تو دیکھو کون ہے تو مطلب سب نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہم پہلی دفعہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو مطلب اس سے ظاہر یہ ہوا کہ بندہ وہ جان بوجھ کے وہاں پہ چھوڑ کے گیا جو اتار کے گیا جس کو ہم ڈونڈ رہے تھے اس کے بعد ہمارے میں ہم تو کابل نہیں ہیں کہ کسی کی ہیلپ کر سکیں مگر تھوڑی سی گہرت جاگی سب کی تو ہم نے سوچا کہ ان کو اب کچھ کرنا چاہیے بارش میں تو اللہ ماف کرے اتنی کم از کم ان کی اسی سال ایج ہوگی اس ٹائم تو انہیں کچھ سو گیا تو کون ذمہ دار ہے ہم نے سب سے پہلے ایزا پاکستانی اور ہمارا زمین پھٹی نہ آسمار گرا چوانی کے لشے میں چور اور دنیا کی حیش و حشرت میں گافل ایک اوباش لوجوان نے اپنی بوسیدہ عمر اسی سالہ بوڑھی نہ بینا ماں کو بھرے بازار میں اس وقت تلہا چھوڑا جب بادل گرج رہے تھے بارش برس رہی تھی اور خوف لاکھ بجلی کڑک رہی تھی دوستو اس تردہ صفت انسان لے ایک لبہا بھی نہیں سوچا آج اگر میں اس جنت بھری دنیا میں آیا ہوں تو اسی ماں کی مرہول ملت ہے آج میں جوالی کے جس حصے میں پہنچا ہوں وہ اسی ماں کی محلت و مشکت ہے بدبخت بدنصیب شخص کو یہ بھی یاد نہ رہا روز قیامت میں جب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے پکارا جائے گا تو ماں کے نام سے محاطب کیا جائے گا اس وقت کیا جواب دے گا خالق حقیقی کو کہ میں اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے لٹلے پٹلے اور مرنے کے لیے دیری رات میں برسات میں سر بازار چھوڑ آیا تھا بیوی پرست شخص کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور تمہارے ماں باپ عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے دون اوف تک نہ کہنا اولاد کی محبت میں مشکول گورہ انسان یہ بھی بھول گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے لٹلے پٹلے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اجاد آیا ہوں یاد رکھو قیامت میں تمہارا ٹھکانہ جہنلم ہے صرف جہنلم اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر کمیٹس اور سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھ لے گا شکریہ اللہ حافظ